موسیقی 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 اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات موسیقی لوگ صفحہ الیکشن دوہزار چوبیس کے ساتھ میں اور آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ ایک جون کو ہوگی اس سے پہلے انتخابی تشریر زور شور سے جاری ہے اسے زمن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بانی اور حیدر آباد سے رکنے پارلیمنٹ اسد الدین ویسی نے وزیراعظم نریند موڈی پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر پی اے موڈی غریبی مٹا دیتے ہیں تو وہ ہفتے میں آٹھ ماہ دن بھی قبول کر لیں گے جس کا نام موڈی بار ہوگا دیش کے وزیراعظم موڈی ہیں ان کی بھاشا کا استعمال آپ نے دیکھ لیا کہ دس سال سے موڈی کیا بھاشا استعمال کرتے ہیں وزیراعظم ہیں پردان منتری ہیں کبھی کہتے ہیں کہ کپڑوں سے دیکھ کر پہچان لو کبھی قبرستان اور شمشان کی بات کرتے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم گس بیٹی ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہماری مہیلائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلل سے منگل ستر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا جہادی کہہ رہے ہیں کبھی موڈی کہتے ہیں کہ جھارکن میں جا کر تخریر کر کے موڈی نے کہا کہ جھارکن کے کسی زیلے میں جمعہ کے دن چھٹی کا اعلان کر دیا گیا تو موڈی نے کہا دیکھئے یہاں پر مسلمان جمعہ کو چھٹی منا رہے ہیں اب کیا مسلمان سنڈے کے دن عیسائیوں سے لڑیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہندووں سے لڑیں گے یہ زبان کے ایک وزیراعظم کو زیب دیتی ہے نرندر موڈی کہ آپ کس کے وزیراعظم ہیں آپ بھارت کے 133 کو جنتا کے پدان منتری ہے یا نہیں بتائی آپ بلکہ میں تو یہاں پر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ نرندر موڈی آپ بھی منگل وار کو یا سوم وار کو چھٹی ڈیکلیئر کر دو ہم کوئی طرح نہیں ہے اگر وہ اس سے بھی دل نہیں بڑتا تو آپ یہ کہہ دو ایک ہفتے میں سات دن نہیں رہیں گے آٹھ دن رہیں گے اس کو کہہ دیئے اس کا نام موڈی وار ہوگا موڈی وار کر دیجئے اگر بھارت کی غریبی موڈی وار کرنے سے ختم ہوتی ہے تو کر کے بتائیے ہم کو سماجبادی پارٹی کے لیڈر اکھلے شادب نے کہا کہ اس بار ایک سو چالیس کروڑ عوام انہیں یعنی بی جے پی کو ایک سو چالیس سیٹ کے لیے ترسا دے گی جو مہنگائی بڑھی ہے اور کسانوں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے جو سون بدر کو لوٹنے والے ہیں وہ تمام لوگ منچ پر رہتے ہیں تو عوام یہ سب سمجھ گئے ہیں اور عوام انہیں شکست دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ سنا ہے کہ جہاں ہمارے سوامی ویوے کانن نے میڈیٹیشن کیا تھا وہاں پر ہمارے پی ایم موڈی بھی میڈیٹیشن کر رہے ہیں اس کے ضرورت تو پانچ سات سال پہلے تھی جب آپ کو ملک کے لیے کام کرنا تھا اب دس سال کے بعد آپ کے پاس فرصت ہی فرصت ہے آپ جتنا چاہیں اتنے میڈیٹیشن کر لیں اس بار ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ ایک سو چالیس سیٹوں کے لیے انہیں ترسا دے گی جو مہنگائی بڑی ہے بروجگاری بڑی ہے اور کسان کی آئے کے ساتھ جو دھوکہ دیا ہے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں اسی لیے جو لوگ جنتہ کا گصہ سمجھ گئے ہیں وہ نہ کیول خود ڈگمگائے ہیں نہ کیول ان کا آتمسواج ڈگمائے تھا بلکہ ان کی جوان بھی ڈگمگا گئی جو مکہ منتری دوسروں کو بھرشتہ چاری کہتے ہیں دوسروں کو مافیا کہتے ہیں آج سب سے زیادہ ہے کھنن اور سب سے زیادہ ہے سون برد کے ریسورسز کی چوری کوئی کر رہا ہے تو وہ بھارتے جنتہ پاڑی ہے ان کے صحیح ہوگی لوگ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ سب ان کے منچ پہ رہتے ہیں یا منچ کے آس پاس رہتے ہیں تو جو لوٹنے والے ہیں سون برد کو وہ سرکار کے منچ پہ رہتے ہیں تو یہ جنتہ سب بات سمجھ گئی ہے اس لئے جنتہ انہیں ہرانے جا رہی ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور کسی بھی جگہ چلے جائیں ان جگہ تو چناؤ ختم ہو گیا ہے سنا ہے کہ جہاں پر ویویکا ننجی کبھی میڈیٹیشن کیے تھے وہیں پر ہمارے دیش کے پردھان منتی جی میڈیٹیشن کرنے جا رہے ہیں یہ میڈیٹیشن کی ضرورت تو پہلے تھی پانچ سال پہلے یا سات سال پہلے جب آپ کو دیش کے لئے کام کرنا تھا ارے دس سال کے بعد تو آپ کو فرصت ہی فرصت ہے آپ جتنا چاہوگے اتنی میڈیٹیشن کر لوگے اور دوسرا وہاں تو بھارت کی سیما ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تو آگے پانی پانی ہے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے اس کے آگے کئی ایسا تو نہیں انٹارٹیکہ کی طرف جا رہے ہوں کیونکہ گرمی بہت ہے اور یاد رہنا یہ گرمی کے کارنڈ بھی ہار رہے ہیں جو جنتا کو پریشان کیا انہوں نے گرمی میں یہ جنتا انہیں ہرائی گی سوائے پانی کے قلت کی وجہ سے دلی کے کئی علاقوں میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں تک ٹینکروں کے ذریعے پانی پہنچایا جا رہا ہے دلی جل بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ جن علاقوں میں صبح اور شام پانی کی سپلائی آتی ہیں وہاں حالات معمول پر آنے تک اب صرف ایک ٹائم ہی پانی آئے گا اس کے ساتھ ہی دلی جل بورڈ نے لوگوں سے پانی برباد نہ کرنے کی اپیل کی ہے جل بورڈ نے پانی کی بربادی روکنے کے لیے دو سو ٹی میں تینات کی ہیں یہ ٹی میں صبح آٹھ بجے سے دلی کے الگ الگ علاقوں میں گھومیں گے اور جو لوگ پانی برباد کرتے ہوئے پائے جائیں گے ان کا دو ہزار روپے کا چالان کھٹے گی اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر لیا گیا وارٹر کنیکشن بھی کھٹا جائے گا دلی اپنی پوری پانی کی سپلائے کے لیے یمنا ندی پر ڈپینڈنٹ ہے یمنا ندی میں دلی میں وہ پانی آتا ہے جو ہریانہ سے چھوڑا جاتا ہے آج ہم وزیدہ باد پانڈ پر ہیں یہاں پر سکھ سیونٹی فور فیٹ پر پانی کا لیول ہونا چاہیے آپ یہاں پر دیکھتی سکتے ہیں بگل میں ایک وارٹر میٹر بھی ہے جو آپ کو دکھائے گا کہ ابھی پانی کا ستر اس سے ساڑھے تین فٹ سے زیادہ کمی پر ہے آج کے دن پر ثری سیونٹی پوائنٹ ثری پر فٹ پر یہاں پر یمنا کا وارٹر لیول ہے آج کے ہی دن پچھلے سال ثری سیونٹی فور پوائنٹ فٹ پر پانی تھا اب کیا ہوتا ہے کہ جو یمنا کا پانی آتا ہے اس سے آپ کا وزیر آباد وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ کا چندرابل وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اوکھلا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو یہاں سے پانی ملتا ہے جب آپ کے پانی کی سپلائے ہی کم ہو جائے گی جب وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی ہی کم جائے گا جب ہریانہ سے پانی ہی کم آئے گا تو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پانی کہاں سے پرڈیوز کریں تو ہم نے ہریانہ سرکار کو بھی چٹھی لکھی ہے آجم کے اندر سرکار کو بھی ریچ آؤٹ کریں گے کہ دلی کو اس کے حصے کا پانی ملنا چاہیے اور یہی پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہریانہ پانی نہیں چھوڑ رہی ہے دلی کے الگ لگ حصوں میں ترہی ترہی مچ رہی ہے آزم خان کے اہلیہ تنظین فاطمہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں انہیں تقریباً آٹھ مہینے بعد رہائی ملی ہے تنظین فاطمہ کو ان کے بیٹے کے برث سرٹیفیکٹ معاملے میں سزا ہوئی تھی بتا دیں کہ تنظین فاطمہ سابق ایم پی اور سابق ایمیلیں ہیں تنظین فاطمہ کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ آزم خان کی اہلیہ ہیں مغربی بنگال کے بحرامپور لوگ سبا سیٹ سے ٹی ایم سی امیدوار یوسف پتھان نے کہا کہ مغربی بنگال میں ہمیں بہت اچھی سیٹیں ملیں گی ممتہ بینر جی اور ان کی سرکار نے یہاں خواتین اور نوجوانوں کے لئے بہت اچھا کام کیا ہے میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں مجھے بہت پیار ملنا ہے یہاں ٹی ایم سی بہت اچھا مظاہرہ کرے گی بہت اچھا پردیسن رہے گا اور کافی اچھے سیٹس آئیں گے یہاں پر بنگال میں اور ممتہ بینر جی اور ان کی جتنے بھی ساتھی کینڈیٹ ہے انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں بنگال کے لئے یہاں کی مہیلاؤں کے لئے بہت اچھے کام کیے ہیں یہاں کی یواؤں کے لئے اچھے کام کیے ہیں تو بلکل اور یہاں پر میں جہاں پر بھی گیا انہوں نے بہت پیار دیا ہے اور ٹی ایم سی کو بہت پسند کرتے ممتہ بینر جی کو پسند کرتے اب اسے ایک بینر جی کو یہاں پر پسند کیا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ انہیں بہت پسند کرتے تو یہاں پر اس بار بہت اچھا پردیسن ہوگا اور بہت اچھے نمبر سے یہاں پر سیٹ آئے گی اتر پردیش کے انہوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جہاں کچھ دبنگ لاتھی ڈنڈے سے ایک شخص کو برہمی سے پٹائی کر رہے ہیں متاثرہ کی بیٹی بدماشوں سے اپنے والد کو بچانے کی گوہار لگا رہی ہے ان کی بیٹی چلا چلا کر بول رہی ہے کہ میرے پاپا کو چھوڑ دو وہی دبنگ گولی مارنے کی بات کہتے سنائی دے رہے ہیں متاثرہ کمبے کا الزام ہے کہ زمین پر قبضہ کرنے کو لے کر یہ مار پیٹ کی گئی ہے جنوبی کوریا میں اس وقت دہشت کا ماحول ہے وہاں کی سرکار نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی صلاح دی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ آسمان میں جو گبارے اڑڑا ہیں انہیں چھونے کی کوشش نہ کریں ہو سکے تو گھروں سے باہر نہ نکلے کیونکہ ان میں کچھرا فضلہ وغیرہ گندگی ہو سکتی ہے جنوبی کوریا کا الزام ہے کہ شمالی کوریا نے کچھرا بھر کر ایک سو پچاس گبارے جنوبی کوریا کی طرف چھوڑے ہیں گندگی سے بھرے یہ گبارے جنوبی کوریا کی نو ریاستوں میں سے آٹھ ریاستوں میں پائے گئے ہیں ملک میں چاروں طرف پھیلی گندگی سے برا حال ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کا وجود تبھی ممکن ہے جب فلسطین ایک اسٹیٹ بنے ہم چاہتے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ہو اور یہ حل جلد سے جلد نکلے تبھی اسرائیل کو اس کی سیکیورٹی کی گارنٹی ملے گی انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں جسے وہ فلسطین کو اسٹیٹ بننے سے روک سکے کیسے پاس میخواہ نہیں جے سکے ہوتا ہے کیا کنے جسے پاسپاسی کوئی طرف پاسد دیشنی یہ سکتہ ہے جس سے ملکہ باشتہ ہے جس، جس کا ملکہ باشتہ ہے، جس کا ملکہ باشتہ ہے جس پاسپاس hatا ہے که فرنسی پاسپاسی پاسپاس جسیتی ہے اس سے که پاس پاسی چپسے پاسپاسی یہasında کہ اسرائیل کو قسمت onun ملکہ باشتہ میخواہ ایک pl 있지만 اس کا ملکہ باشتہ فرانس کی نیشنل اسیمیلی میں اس وقت ہمگامہ برپا ہو گیا جب لیس ان سومیس پارٹی کے ایک رکنے پارلیمنٹ سیبیسٹین ڈیلوگو نے فلسطین کے ساتھ اظہارے ایک جہدی کے لیے ایوان میں فلسطین کا پرچم رہ رہایا جس کے نتیجے میں اجلاس موت تل کر دیا گیا اور سیبیسٹین ڈیلوگو پر جربانہ آیت کیا گیا اور انہیں پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا اسدو دین او ایسی نے پی ایم موڈی پر کیا تنس کہا کہ موڈی غریبی میٹا دیتے ہیں تو وہ ہفتے میں آٹھ ہوا دن بھی کر لیں گے قبول جس کا نام ہوگا موڈی بار پانی کی قلت پر دلی کے لوگ پریشان پانی کی بربادی کو روکنے کے لیے تینات کی دو سو ٹی میں ہوگا دو ہزار روپے کا چالان دلی میں درجہ حرارت 52.9 ڈگری سیلسیس محکمہ موسمیات بھی حیران سینسر کی جانچ کا دیا حکم فرانس کی نیشنل اسیمبلی پر رکنے پارلیمنٹ سیبیسٹین ڈیلوگو نے فلسطین کے ساتھ کیا اظہاری اگجہتی ایوان میں لہرائیا فلسطینی پرچپ شمالی کوریا نے کچھرے کے تھیلے غباروں سے باندھ کر جنوبی کوریا میں گرائے گھندگی اور بدبو سے جنوبی کوریا کے لوگ پریشان فلحال خبرنامے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اور تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں عالمی سہارا